ماشاء اللہ پھر بھی ایک مرتبہ بلندہ وزنال سلوات نعرہِ تکبیر بڑے تھکیوں ہی لگ دے پائے ہو ماشاء اللہ آج کل تجڑے آڑے کلو درنا علی بھی زیادے مطمئن بیٹھے کہ جو انہیں آتے وانی ہے کوئی جاٹ بائے نہیں سکتے اتے وان کے کپ پھلے دے ہو اتے بعد آیا جیڑی پڑھ دے وہ کریں دا خالق دا ذکر ہے جا محمد اور علی محمد دا ذکر ہے جیڑی دور دراد سفر کر کے آیا تو ہونیاں ترگزر ساڑیاں مومنین دیاپدی ملاقات ہیں ان بہانہ ہوندے جل سے اللہ میں اللہ تعالی سلامت رکھے دوسرا پڑھنے لے حضرات کافی ہوندن مختصر جیان وہ میں تا آپنے گل کرے نا بجیڑا ذہن ہی چھوندے تجھرہ ٹائم کو سنایا بہندے وہ ہر چھ بھول ہوئندی ہے اس ٹائم دے بھی چڑھ بنا کے عرض کرے چلو بہرحال کچھ ٹائم دی پریشانی ہوندی ہے وقت کچھ توار دی پریشانی ہوندی ہے کہ تُوزہ پتہ نہیں ناراض کیوں بیٹھے ہوندے ہو اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی یا علی اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلات و السلام و علی اشرف الامبیاء والمرسلین السلوات صلات و السلام و علی و وزیرہی و ابن امہی و وارس علمہی امیر المومنین السلوات سلوات و السلام و علی سیدت الجلیلت تاہرہ ذکیہ نکیہ مرزیہ مرزیہ مخدمت مظلومت محرومت انحق مراس ابیان سیدات سیدت انحق مراس تاہرہ امیر المومنین سیدت محرومت امیر المومنین سیدت انحق مراس امیر المومنین و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم آخا سے بننا سویں یترکو و یکولو آمنا و ہم لا یفتنون سلوات خالق تاہرہ خالق تسانو آباد و ارشاد فرماوے خالق فرمینا لوگنا خیال ہے ساڑا زبانی دعوی کافی ہے جو اسی مومن ہاں ساڑا امتحان کوئی نہ اسی لیکن خالق نے وہ سسٹم بنا ہے جو دنیا تھے آئے اللہ نے امتحان لیا اس دے امتحان دے مختلف طریقے میں جناب دی خدمت اجاز کرنا چاہنا کہ ترہے چیزیں ان بڑیاں مزر ہر بندے نو کوشش کرنی چاہی دیئے کہ انہا تو بچے تکبر حیرس اور حسد توجہ ہے انہا بیماریاں ہی انسان مبتلا ہوندے تے پتہ نہیں لگدہ یہ بڑیاں موزی مرضائیں انہا مرضان دی وجہ تو یعنی تکبر وہ مرض ہے جس دی وجہ تو شیطان لانتی بڑیاں تکبر تکبر لابس لابس ازہ والکبر کیاں وَقْطَارَهُمَا لِنَفْسِهُ دُونَ غَيْرَهِ اس ذات کے لئے عامد ہے جس نے عزت اور قبریائی اپنی ذات واسطے مقصود کی تھی وَجَعَلَهُمَا هِمَن وَحَرَمَنَ عَلَىٰ خَيْرَ اور اے تکبر اور اے وڑیائی اللہ نے اپنی ذات و علاوہ باقیوں واسطے ناجائز کرا باقیوں واسطے ناجائز حرام کرا دیتی وَسْطَفَىٰ هُمَا لِي جَلَالِ اپنی ذات واسطے اللہ نے انہوں چھوڑیا اور خالقی کائنات دیا کوئی تعریفوں کر کے اللہ اس دو وددہ نہیں لیکن او ذات لائے کے تعریف ہے جو انسان تکبر کرے سیتا ہوئے انسان دی شان گھٹ دیئے وددی نہیں اس واسطے فرمایا وَجَعَلَ اللَّانَةَ عَلَىٰ مَنْ توجہ ہے نا میں یہ مختصر یہ دو چار گلن اخلا کی اسانو بڑا حصت تے خیار رکھنا چاہی دا وہ یہ ساڑے مدارس تے جلسے ہوئے انتے گفت گوانا بھائی نہ ہوئے انتے نمبر لیانا لی گال نہ ہوئے آخر کوئی نہ کوئی گال سے یہ نچ بائے ویسی انشاء اللہ تو اللہ نے جَعَلَ اللَّانَةَ عَلَىٰ مَنْ نَعْزَعَافِهِ مَا مِنْ عِبَادِهِ اللہ نے جیڑا اللہ دنالکبریائیچ شریک وردی کوشش کرے اللہ مخلوقیچ حسن اللہ انتی بڑا چکے اور بڑا امتحان ہے اللہ امتحان لیا فرمایا اللہ کا دکھ تابرا توجہ ہے نا بِذَالِكَ مَلَائِكَتُهُ الْمُقَرَّبِينَ اللہ دے بڑے نیک دے معصوم فرشتے فرشتہ دے کول امتحان کینے ہیں انتی کیڑی لوڑا کی جا کے دے بیٹھے ہو بھائی جنہ دا کام بھی اللہ دی بادت کرنا ہے بِعَمْرِ ہی یا مَلُون لیکن اللہ نے پہلا امتحان لیا ہے ملائکتو اختبرا بِذَالِكَ اللہ نے امتحان لیا ملائکتو المقربین اپنے مقرب فرشتے ہیں دے کول لِيَمِزَ الْمُتَوَازِهِنَا مِنْهُمْ مِنَ الْمُسْتَقْبِرِينَ اللہ فرشتہ دا امتحان لیا ہے جو سننے بیٹھے ہو انہ چو پتہ لگے دے کم متوازے کونے ان کے ساری کہندے بیچے تے تکبر کہندے بیچے بڑا سونا امتحان ہے اور اخالے کے دے ہی کا اپنا نظام ہے اگر اللہ امتحان لیندہ فرشتہ دوں بھائی توسا کوئی ویلہ آرام نہیں کرنا دین رات عبادت ایچھ لگے رہو تے وڈے وڈے کام اللہ دس سے آتا فرشتے کرے نا سمجھانی بھی چونکہ اللہ دے حکم نے باپ آنے لیکن اللہ نے ایک عجیب جیاں امتحان لیا یہ ساری نورانی محفل ہے نورانی مخلوق ساری عجیب جیاں مخلوق ہے نورانی امتحان انہا لوگاں باستہ امتحان اللہ نے توجہ ہے میرے بھائیوں اللہ نے ایک سوڑا امتحان لیا چونکہ اللہ جاندہ بہنہ دے امتحان لوا پر کیمی گنہ انہ دے امتحان ہوا عالمو بے مصمرات القلوب وماجوبات الحیوب اللہ اگر امتحان ناوی لویت اللہ ساکو جاندے کائنات نو جاندے ساڑے تو پہلے لوگا نو جاندے ساڑے تو آوان اللہ تو جاندے قیامت تک جاندے بلکہ وہ پوری کائنات نو جاندے یعنی غیب دیاں پردیاں دے ویچ بھی اللہ آنا تو بھی آگا پھر امتحان لیا تے بڑا عجیب جی امتحان ہے ملیکہ دے کول اللہ نے ملیکہ دے امتحان ویستہ اللہ فرمائے اینی خالق ان باشرم ان تین اہزاز سوائے تو ہو ونفخت فیہ میں روحی فقہو لہو ساجدین کام بھی نہ دا عبادت ہے ہی تے اللہ دس سے بھی اوہ کام ہے لیکن تھوڑا جی انداز بدل لیتا آگے بھائی تو اسی عبادت کر دے رہاں دے ہو لیکن آج میں ایک مٹی جو بشر بناونا چاہنا ہوں تے اس نجی سے لے میں سیٹ کر چھوڑا درست کرا تے میں اپنی کمال قدرت دے نال اپنی روپ ہوں کا تُسھا ہوں دے سامنے سجدے جوک وجہ اے بڑا امتحانہ نے تُسھا دے تھکے بیٹھے ہوئے نا اے پتہ اس نورانی مخلوق انہ جنہ دے سامنے مٹی دے ایک بندہ رہی بوتا مٹیاں بھی چاہ کے گھنے ہوئے بندہ وریہ انہ دے سامنے تے ہون اللہ دے سامنے جھکو ہے کوئی تھوڑا امتحان نہیں لیکن خالق دیکھو نا اساڑیاں عبادتا فرشتے بھی ہوں گے جیڑے وڈے آپے دین جنہ دی آدھ کوئی نہیں جیڑا جیڑے کام میں کھڑے اس کا دی دوسرا کام کیتے ہی نہیں انہ واسد اللہ دی بات ساڑی بادت اللہ نے کوئی فائدہ نہیں دے دی اللہ حکم منوانا چاہ دے میرا حکم من دن فرمایا جیسے لئے میں دروست کرا فاکولو شاجدین تو آڑا ہی یہ بہت سے کہ توسی انہاں سیدے جھوک بنجڑے فا شاجد الملائکہ تکلو مجمعون اللہ ابلیس سارے سیدے جھے فتنی بدگمانی تا نہیں ہو سکتی جو معصوم فرشتے ہیں لیکن پہلے انہاں بھی تھوڑا جہاں اتراز کی تا آئی بھائی بنائے دا جو پیئے ہیں وہ تا زمین تا فساد کرے سی فتنی انہاں چونکے میرے خیالی فرشتے اس وقتے چونکے ہیں جو حکم خدا ہے جو حکم خدا ہے ہاں شاید ہے کوئی آیا ہوئے لیکن ایئیو تا نکتہ آ کہ جسنو ابلیس نہیں سمجھ سکے اور ملائکہ سمجھ گئے ابلیس سمجھے جو آدم دا سجدے ملائکہ سمجھے جو حکم خدا دا سجدے حکم خدا دا سجدے لہٰذا ملائکہ تو بغیر کسے چونچ رانکی تھے سجدہ دیتا تھے لڑا ٹھاہا کے دیتا اس نے انکار چکی تھا اللہ ابلیس خالق فرمائے دے اے تار ازاتو الحمییتو سم مفتخرا علا آدم بے خلقے وَتَعَسَّبَ عَلَيْهِ الْحَسْلِي ایکو پتنی کی ہو جائے بیماری لگی ہے ایوے اچانا کیسنو تکبر حمییت خود پسندی لاجوہ اسنو کو لگا نا چکر اے آکڑ کھڑے اسا کہ میں ہندہ کیوں سجدہ کرا خالق فرمایا مَا مَانَا کہا اللہ تس جو دیستا مارتوک تنو کیڑی شہر روک ہے جس سے لے میں حکم دیتے جو ہندہ سجدہ کر تنو کیڑی شہر روک ہے اس سے لے اس اظہار کیتا بھئی مَا کُجھے لیشہر روک ہے وہ ہے کہ مَا کُو بنایے آگی چون ای کُو بنایے مٹی چون لہٰذا مَا افضالا اے مفضول مَا مَانَا کَاللَّ تَحْزُدِ زَبَادُ کَالَانَ خَيْرُ مِنْو خَلَقْتَنِ مِنْ نَار وَخَلَقْتَو مِنْ تِين اوکو پیدا کی تئی مٹی چون میں کو پیدا کی تئی لہٰذا این سمجھے جو آگ کوئی مٹی کو چنگی ہونی ہے یہ تجی حالت ہے جنہ امور کو بندر سمیں انہیں سنگے اتا خام خواہ دے بیچ رولا دا نپاوے اللہ خالق ہے مٹی دا بھی خالق آگ دا بھی خالق اور خالق دا ہی مفضول دے سامنے افضال کو جھکائیں دے ہی نہیں اگر مٹی بھی آگ افضال ہوں دی اللہ کہا دا ہی حکم چونکہ مٹی امین ہے آگ خائن ہے آگ کی جیڑی سے سٹھیں دے جو چلائیں دی ویسی کیا خیال ہے کاشے بچائیں دیئے جی ہاں یہ دلو ہے کوئی ساڑ سٹھیں دی آگ گوئے مٹی امین ہے تسی ایک سٹو توانو کئی واپس کر دے سا تو لہذا میرے بھائیو اس کو تباتی تھا انکار چکی تھا ان اللہ فرمائے دا پیا فعدو اللہ یہ اللہ دا دشمنے امام المتعصبین کہنا دے ہر متعصب دا قائد شیطان انہیں یہ بچوں نے تعصب دوں برنا شیطان دی پہر بھی کرنی باسی وَسَلَفُ الْمُسْتَكْبِرِينَ اور ہر متعصب دا قائد یو شیطان میں نکتہی ہوئی عرض کرنا ہا سمجھان دی بھائی نے اس تیم دن ازاکت نفیدے ہویا بھائی پہلا کائناتی تکبر کرنا لا ابلیس اس نے تکبر کی تھا چونکہ اللہ نے حضرت آدم انہوں مٹی چپیدہ کی تھا بولہ کائنات امیر المومن اشاہد فرمائے لن لَوْ عَرَاتَ اللَّهِ يَخْلُكَ آدَمَ مِنْ نُورِنَ اگر اللہ دیرات بندہ تے حضرت آدم نو نوری چپیدہ چکرنا یختفو ابسار یختفو ابسار عزیہ ہو ویب غرل اکولہ رواہ رواہ ہو فرمایا اگر اللہ حضرت آدم نو نوری چپیدہ کریا تے اوندھی نور دیا کرنا تے لیٹنا تے روشنیا اینجڑیا سونیا سونیا اکھا تبیہ سرکار بنینا وہ فرمایا تے وات سون اوستنو تہا کے بناویا فرمایا تے وات تی بین خوشبو نور بھی ہوویا تے نور دے ویٹنا یہ بھی پتہ کوئی نہیں مولا فرمائے دیکھے دنیا دے سال یا آخرہ دے سال ایڈا لمبا چھ ہزار سال دی بادت آبتا عملہ طویل آبتا عبلیس اینجا سلمہ اللہ بمثل معصیت کہنات دامیر فرمائے دے لوگو دس سون کون ہے اس واقعے تباد جیڑا فرعون جینا فرمانی کرے تے اوکو اللہ کجناک ہے تے عبلیس گوا کہ تُو نکل ونج تے بھئی مخلوق کرے تے اللہ اے نہیں فرمایا ما کان اللہ لیجود خلال جنت بشرا بے عمرن اخرج بہی اخرج بہی منہا ملکن و جس عمل دی وجہ توں جس فیل دی وجہ توں اللہ نے جیڑا فرشتہ نالک فرشتہ رہا دے اوکو جنتی چو کڑ شوڑے تے بشر گناہ کرے تے باتا کہ میں بھی جنت لگا ویسا میرے بھائیو بڑی احتیاط بس اتنا کافی دین تے بڑا خرچ ہویا یو تکبر ایک نظر آیا اُتھے ہیک آیا اتھے مقام خم غدیر تے ایامن علی غدیر تے اللہ تے نبی نے لوگوں نے کٹھا کر کے فرمایا ما شر الناس ما کسر تو فی تبلیغ ما انزلا میں کدھے تبلیغ اچھ کو تا ہی نہیں کی تھی لیکن جیڑی اے آیت نازل ہوئیے اس دا میں توانو وضاحت فرمائنا دشاہ نے کہ جبریل میرے کو لائیا تے میں نو آکھ ہے جو میں لوگوں نے دشاہ اولیم الناس اولیم آقل لابی جدا واسودا انا لی ابن آبی طالب اخی ووشی وخلیفتی والامام باہدی میں لوگوں نے دشنے تے وقت فرمایا لوگوں قدی یہ بھی خیال نہیں کرنا ماشر الناس ان اللہ ناسبہو لکم ولیا و اماما مفترزا طاعتہو للمہاجرین والانسار والتابعین اللہم فرمایا علید اطاعت ہر کہیں تے واجب مہاجرین انسار طابعین ساران تے علید اطاعت واجب فرمایا اللہ البادی والحاضر والعجمی والعربی والعویل والاسود والا کل مواحد فرمایا قول ہو جائز ان امر ہو نافذ فرمایا انہلیدہ حکم جاریو سی ملعون ان من خالفہو مرہوم ان من تابعہو ان دے اطیاللہ دی لانتو سی جڑا حلیدی مخالفت کرے سی بس میرے بھائیو اگر دنیا پہ چاند ونیات آلیدیاں دییاں نرنیاں ہوں مختصر یہاں ٹائم ہیں کوئی لمبے چوڑے مسائب دفیلہ نہیں دو دے دو جملے اللہ تو انفسدہ رکھے بہنہ جڑیے ہی غریب ہو ان دو کام نہیں کار سکتی بہنہ کچھ دے بھراہ نہیں ریک سکتی بہنہ بھراہ ما دے قاتلہ نارنیاں لے دی اے فطرہ تینے بہن بھراہ دے قاتل نار کلے سی بہن بھراہ دے قاتل نار کدا سوچے ازازارو بہنہ بھراہ بھراہ ما دے قاتل نار نہیں ہے لے دیا تے بھراہ کچھ دے بھراہی نہیں دیکھ سکتی اب ہمیں جڑیاں پردادار ہو لیکن میں کائنات قربان کر دے محالی دیاں دیاں دی غربت تو دو ایک کام کرنے پہنے بھراہ ہی کچھ دے دیا رہی ہیں چٹا نہیں آئی ستر قدم دا فاصلہ کچھ دا رہی ہے بھراہ دے دیا رہی ہیں بہنا واس کوئی نہیں لگ دا ایڈیاں پردادار ہیں تے دو جا جڑا بھولی ہوں میں لے جہتا کھنڈے خنجر دیاں ضرباں پہ یہ چل دیاں کمینہ ضرباں بیٹھا بھریندہ ہے علی دیدی لوینہ جبنا ساد اتان زور و یکتلب و عبداللہ ایلہ حسین و ظالمہ تُڈے تا پیم ایڈا حسین پیہ مرید ہے بہن دی بیتا بھی آئی میرا کسدہ پہ آئی ہے ہوں ظالم دے نال بولیے جہتے حکم نال پیا مریدہ ایک نامارنہ لڑے رہے دیا جو کوئی نائی بھج بھج کے آنے یا نہیں کھا دا پہلے میں نام لو آدھی کھڑی آئی بھین یبنا ساد اتان زور و یکتلب و عبداللہ ایلہ حسین ظالمہ تُڈے تا پیم میرا حسین پیہ مریدہ آدھا دا رہاو پڑو مقتل دیاں کتاباں تُو بڑا خوش نصیبیں شکریہ ادا کی تے کر جو تیدہ روانی بھادتے کربلائی چو ظلم ایڈ ہوئے جو قاتل و دی رونے ان و دی رونے آئین محققین علماء دیاں کتاباں پڑو وہ ظالمہ جڑے لٹے دی و دے آئین تے رون دی و دے آئین صدقے ایک ظالمے جڑا لٹے دی و دے رون دی و دے میری سینہ دیا ظالمہ لٹے دی آدھا تب کی آدھو اللہ اوہ دشمن خدا رون دا کیوں ہے ہاتھ میں نہ روہا تک رون روہے میں نبیدیاں دیاں و دا لٹے نا بی بی آدھیو ظالمہ جے اتنا جان دے سنبیدیاں دیاں اے بات لٹے دا کیوں ہے اے ظالمہ جے میں نہ لٹاں کوئی بھی آلوٹ گھنسی صدقے صدقے آدھے جے میں نہ لٹاں غربت پیادل سینہ قاتل و دے لٹے دیاں تے رون دے آئین میں خود روایت پڑھئے جدہ حسین صداے غریب حال من ناصر یاں سرن حال من ناصر یا زبوان حرم رسول اللہ ریت گھوئی نہیں ہوں لئے لئے کاتل و دروں میں آئین جائے لئے علی دی تھی بولیے دیا 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 یبنا ساتھ دے دا کھڑے میں دا حسین بھی آماری میرے نانے دی مور دا سوار بھی آماری دے بھا میں جے دے دالے میں آئین دی ڈہا نکھل گئی میں آئین دا کیوں نہ روئے آئینو پگا جڑی ساڑے نال کھڑیا لے دیئے علی دی وڈی دیئے جہنو کوندے ودے ہیں علی دا پترے مری جنال حسین تے بولن علی سینبے اے ڈی پردادا رہی جہتا انویں رمضانو علی نو زرب لگئے صدقے انویں نو زرب لگئے پتر جا کے گھر لے زخمی علی گھر دروازے تے روان دیواز آئیے علی حسن صدقے حسن بچڑا ساڑے دروازے تے روان اللے کونے حسن آدھے بابا تو آڈے شنگتی ودے رونے بابا تو آگو جو زرب لگئے تو آڈے صد میں جو دے رونے علی آدلال انو آگ دروازے چھوڑو تے گھار والو انجو کیوں بابا روان اللہ علی آکے اسی میرا لال میں زخمیاں میری آدھیاں مل دڑا او میں علی برداشت نہیں کر سکتا میری آدھیاں دیا آوازاں میرے سنگتی سنے اللہ جانے جیڑا سنگتی آدھیاں آوازاں برداشت نہیں کر سکتا آجو اوہ علی یہ علی دیدی ہے کربلا تا میدان ہے برادہ کاتے لے بہ بی آدھی گھڑیے ہو ظالمہ حیاء کہہ یہ تبھینی دے سامنے بھرا نہیں مری دے علی مولاج دے کے یادی ہوا زینبے برادہ کاتے لے آدھی گھڑیے ہی آیا کرو جی وہاں دیں ابے میرا کس داری ای بینی نہیں آیاں پڑو کی داواں ڈھلا دیں تے کٹھائی حسین نہیں آیاں بینی دیگر تھی گئی ای بینی نہیں آیاں رات جام گئی ای بینی نہیں آیاں بینی جتنی ای دورو این پتہ لگے پھرا تنیا تنٹر گیا یلگ آئے اتھائیں بینی دویر جلدی نہ کریں بینی ملان پیان بینی دیوائیں رستیاں چھ رکھ دے نئی ویر جلدی نہ کریں بینی ملان پیان یہ یلگ جانے جنہ دا ستر قدم تے کٹھائی رات جام گئی بینی نہیں آیاں دو جا دین جڑ پیائی بینی نہیں آیاں پچھو تسائی وجہ کٹی آئی حسین جیاں بھرائے تے زینب جائی حسین جیاں بھرائے تے زینب جائی بینی گزر گئی یہ رات بینی نہیں آئی دو جا دین چڑ پیائے بینی نہیں آئی ہے سچیں دے بیٹیوں سو اتنے قریبوں کے بھینی آئیاں کیوں نہیں پاڑ مقدلیاں کتاباں موکہی نہیں ملہ انہوں پھرا دسار جدا ہوئے انہوں کمینے پھج دے آئے آدے ودے آنے لٹ گھنوں ایدنا داری ہائی کوئی نہیں لوں میں آلا روٹن آلی کمینی فوجا تے لٹی جانا لیا لی دیا شریف دیا ہے وہ کمین لٹن آلی نہیں ملیا موکہ بینی نہیں آئیاں رات جام گئی نہیں آئیاں دین ڈھال پیائے نہیں آئیاں رو جا دین چڑ پیائے بینی نہیں آئیاں پاڑ مقدل کیوں نہیں آئیاں انہوں پھرا دسار جدا ہوئے آئے انہوں کمینے پھج دے آئے آدے لٹ گھنوں ایدنا داری ہائی کوئی نہیں لٹانا لی کمینی فوجا ہی تے لٹی جانا لیا لی دیا شریف دیا ہے او جا دا کمینے لٹیں دے و دے آئین اوے لی ویڑا دوا ہی جا با ہائے او سادہ پردہ جزاک اللہ قتل شبیر سقیفہ کا نتیجہ نکلا قتل شبیر سقیفہ کا نتیجہ نکلا راز کھلے لوگوں پہ شام کے بازاروں میں ہے کہ لان